بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر بخت بادشاہ کی حکمرانی تھی جو بے حد نیک خدا ترس اور رحم دل تھا اسے دنیا کی ہر نعمت اور اسائش میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ نہایت سادہ زندگی بسر کر رہا تھا بخت بادشاہ کے برعکس اس کا وزیر بہت بد مزاج اور مغرور شخص تھا اس کا تعلق ایک دولت مند اور موزز گرانے سے تھا عالی حسب و نصب اور دولت کی ریل پیل نے دلاور خان کا دماغ خراب کر رکھا تھا لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی بھی تھی جو ان تمام خامیوں پر باری تھی خوبی یہ تھی کہ وہ نہایت اکل مند اور قابل تھا اس کی اسی خوبی کی وجہ سے بادشاہ اس کی باد مزاجی کے باوجود اسے برداشت کر رہا تھا ایک دفعہ بادشاہ اسی وزیر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا اور ان کے ہمراہ ایک غلام بھی تھا وہ تینوں اپنے اپنے گوڑے پر سوار تھے جب وہ ایک سہرا سے گزر رہے تھے تو اچانک ایک زبردست طوفان آیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے کچھ دیر کے بعد طوفان تھما تو انہوں نے ایک دوسرے کی تلاش شروع کر دی سب سے پہلے غلام نے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک جونپڑی دیکھی اور جیسے ہی جونپڑی میں داخل ہوا تو اسے وہاں ایک اندہ فقیر ملا غلام نے اسے پوچھا اے اندے کیا اس طرف سے کوئی سوار گزرہ ہے اندے فقیر نے جواب دیا بھائی مجھے تو کسی کی آہٹ سنائی نہیں دی غلام یہ سن کر آگے چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد وزیر وہاں سے گزرہ تو اس نے دیکھا کہ ایک اندہ شخص بیٹھا ہکا پی رہا ہے اس نے بھی پوچھا اے فقیر یہاں سے کوئی سوار گزرہ ہے کیا فقیر نے کہا کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک غلام جو گوڑے پر سوار تھا وہ گزرہ ہے دلاور خان بھی اندے فقیر کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا کچھ دیر گزری تو بادشاہ بھی غلام اور وزیر کو ڈھونڈتا ہوا وہاں سے گزرہ اس نے جب فقیر کو دیکھا تو اپنے گوڑے سے اتر کر فقیر کے پاس آیا اور بڑے عدب سے پوچھا شاہ صاحب کیا آپ نے یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے فقیر نے کہا جی ہاں بادشاہ سلامت پہلے تو آپ کا غلام گزرا تھا اور پھر آپ کا وزیر بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے فقیر سے پوچھا آپ تو نبینے ہیں پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ ہوں اندے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا حضور آپ کے غلام نے مجھے اندہ کہا آپ کے وزیر نے فقیر کہا اور آپ نے مجھے شاہ صاحب کہا لہٰذا میں نے گفتگو کے انداز سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کون کیا ہے بادشاہ اندے فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے بہت سارے انعماد دیئے محل پہنچ کر غلام کو فقیر سے بدتمیزی کرنے پر سزا دی اور وزیر دلاور خان کو بھی بلا کر اندے فقیر سے ہونے والی گفتگو سے اگاہ کیا اور اسے سمجھایا کہ انسان کو اپنے سے چھوٹے سے بھی خوش اسلوبی سے پیش آنا چاہیے وزیر اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے اپنی بد مزاجی اور غرور سے توبہ کر لی